سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصاش احزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث سے انتالیس افراد جام بہاک ہو گئے جبکہ مزید اٹھارہ سو پچانوے افراد میں مرز کی تشقیص ہوئی ہے دو شہریوں میں نئے کورونا وارث کی تصدیق بھی کر دی گئی ریاستی ادارے سیاسی ازدانہ کام کریں تو قوم کا فائدہ ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں اداروں پر کوئی دباؤ نہیں ہے کیا کوئی قانون آئین سے بالادر ہو سکتا ہے صداعتی ریفرنس پر جسٹس اجاز الحسن کے ریمارکس سپریم کورٹ نے چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ، جنرلز، الیکشن کمیشن اور چیئرمن سینٹ کو نوٹس جاری کر دیے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف نے ایک بار پھر میڈیکل بورٹ بنانے کی استداء کر دیے لیگی رہنما ایسا نقبال کہتے ہیں کہ عمران خان 31 جنویری سے پہلے استفاہ دے اور گھر جائیں کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کورونا وارث سے ایک ہی دن میں مزید 49 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد پاکستان میں وبا سے امواد کی تعداد 10,350 ہو گئی قومی دارے صحت نے دو پاکستانیوں میں نئے کورونا وارث کی بھی تزدیق کر دی مزید تفصیلہ جان تحس ریپورٹ میں ملک بھر میں مزید ایک ہزار آٹھ سو پچانوے افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ 49 افراد زندگی کی باز ہی ہار گئے ہیں قومی دارے صحت نے دو پاکستانیوں میں نئے کورونا وارث کی تزدیق کر دی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر تیس ہزار ایک سو انتالیس کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کیے گئے اس دوران ملک بھر میں ایک ہزار سات سو ستانوے افراد نے کورونا کو شکست دے دی ہے جس کے بعد اس وبا سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد چار لاکھ بیالیس ہزار چار سو ستاون ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمال کے مطابق گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے انتالیس مصددے کا مریض چابہک ہو گئے ہیں جس کے بعد اس وبا سے لقمیاجل بننے والے افراد کی تعداد دس ہزار تین سو پچاس ہو گئی ہے انسی او سی کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے پال مریضوں کی تعداد پینتیس ہزار سات سو بائیس ہے جن میں سے دو ہزار دو سو بیالیس کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ لیاستی ادارے سیاسی دباک بغیر ازادانہ طور پر کام کریں تو ملک و قوم کا فائدہ ہوتا ہے اعتصاب تب ہوتا ہے جب ادارے ازادانہ کام کرتے ہیں ہمارے دور میں نیب نے ریکارڈ وصولیاں کی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کہ لیاستی ادارے سیاسی دباو کے بغیر ازادانہ کام کریں تو قوم کا فائدہ ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے دوہزار انیس اور بیس میں تین سو نواسی ارب روپے کی ریکاوری کی ہے نیب نے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک صرف ایک سو چار ارب روپے ریکاور کیے انٹی کرپشن پنجاب نے ستائیس ماہ میں دو سو چھ ارب روپے ریکاور کیے بد انوان حکمرانوں کے دس سالہ دور میں صرف تین ارب روپے ریکاور کیے گئے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ واضح اشارہ ہے کہ احتساب تب ہوتا ہے جب ادارے آزادانہ کام کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو اپوزیشن کے کرپشن کیسز اجاگر کرنے کا ٹاس دیتے ہوئے کہا ہے کہ حضب اختلاف کو ٹاف ٹائم دیا جائے پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کی صدارت کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم پارے ہو چکی ہے اور اپنی موت آپ مر رہی ہے حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں انہوں نے کرونا کے دنوں میں عوام کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی اپوزیشن کی پوری تحریک این آر او کے لیے ہے جو نہیں دوں گا سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن کو بھرپور جواب دینے پر اتفاق کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی معاشرہ احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اپوزیشن کا احتساب شروع ہوا تو سب اکھٹے ہو گئے کچھ بھی ہو جائے احتساب کا عمل جاری رہے گا عدالت عظمہ نے سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز الیکشن کمیشن اور چیئرمن سینٹ کو نوٹیز جاری کر دیے جسٹیز ازاز نے استفسار کیا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سیاسی اتفاق رائے کیوں پیدا نہیں کیا جاتا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف جسٹیز گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے دائر صدارتی ریفرنس کی سمات کی عدالتی استفسار پر اٹورنڈی جنرل خالد جعوید خان نے دلائل دیے کہ ریفرنس میں سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے نہ کرانے کا قانونی سوال اٹھایا گیا ہے عام انتخابات الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت ہوئے آئین کے نہیں چیف جسٹیز نے ریمارکس دیے کہ چاروں صوبائی حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو نوٹس چاری کر رہے ہیں اور ان کے جواب کا جائزہ لیں گے جسٹیز ایجازل حسن نے ریمارکس دیے کہ آئین میں سینٹ اور اسمبلی انتخابات کا ذکر ہے لیکن مقامی حکومتوں کے انتخابات کا نہیں سینٹ انتخابات کیسے ہونے ہیں یہ بات الیکشن ایکٹ میں درج ہوگی اور الیکشن ایکٹ بھی آئین کے تحت ہی بنا ہوگا کیا کوئی قانون آئین سے بالادر ہو سکتا ہے جسٹیز ایجازل حسن نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سیاسی اتفاق کے رائے کیوں پیدا نہیں کیا جاتا کیا کسی مرحلے پر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اوپوزیشن الیکشن میں دھاندی کی باتیں کرتی ہے لیکن اوپن بیلٹ کے خلاف ہے صدارتی ریفرنس کی مزید سمات کیارہ جنوری کو ہوگی شہباز شریف حمزہ شہباز و دیگر کے خلاف مریل آنڈرنگ کیس کی سمات کے دوران احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے ریمارکس دیئے کہ جب پاور استعمال کرنے کا وقت آئے گا تب استعمال کریں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر کے خلاف مریل آنڈرنگ کیس کی سمات احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا لیکن شہباز شریف کے وکیل اسلام آباد میں مصروفیت کے باعث پیش نہ ہوئے صدر موسم لیگ نون نے کہا کہ جج صاحب آپ اپنے اختیارات استعمال کریں جس پر فاضل جج نے کہا کہ آپ کو بکتربند گاڑی سے بولٹ پروف گاڑی میرے حکم پر ہی دی گئی جب پاور استعمال کرنے کا وقت آئے گا استعمال کریں گے شہباز شریف نے ایک بار پھر میڈیکل بورٹ بنانے کی استعداد کی جس پر فاضل جج نے کہا کہ آپ تحریری درخواست ہیں میں اس پر قانون کے مطابق حکم دوں گا احتساب عدالت کیس میں چار گواہوں کے بیانات قلم بند کر چکی ہے واضح رہے کہ عدالت میں ڈی جی نیب لاہور نے شہباز شریف ان کی اہلیہ تہمینہ درانی بیٹے بیٹی اور دامات کی جائدات قرب کی رپورٹ جمع کروائی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت انتقامی ایجنٹے پر کام کر رہی ہے نائل حکمرانوں کو گھر بھیجنا ناگزیر ہو گیا ہے وزیر داخلہ دہشتگردی کا انتباع جاری کرنے کے بجائے دہشتگردی روکنے کیلئے اگدمات کریں اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے ذرائب لا غیامہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انتقامی ایجنٹے پر کام کر رہی ہے شہباز شریف نے تمام اساسیں ظاہر کیے حکومت شہباز شریف پر ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی انہوں نے کہا کہ نیب نے لندن میں پاکستان کے چار عرب روپے ڈیبو دیئے جتنی مالیت کے فلیٹ نہیں ہیں اس سے زیادہ رقم خرچ کر دی گئی نیب پر مقدمہ کون بنائے گا اور پاکستان کے ذر مبادلہ کا نقصان کون پورا کرے گا اس غریب قوم کا چار عرب روپے اپنی انتقامی سوچ کی نظر کیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے احساسوں کی کھوج لگائی جائے وہ احساسے تو نہیں ملے احسان اقبال کا کہنا تھا کہ مچ میں کان کونوں کو قتل کیا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں دہشتگردی ہونے والی ہے قوم تیار رہے حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی آپ کس مرض کی دوا ہیں حکومت کا کام ہے دہشتگردی روکے شیخ رشید کو ملکی سیکیورٹی پر توجہ دینی چاہیے مزید خبر بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی